اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت کے ساتھ ہم بھی بلکل خیریت کے ساتھ ہیں اچھا جی آج ہے اتوار اور آج ہے ہماری واپسی کا دن اور واپسی کے دن ہم نے ایک بہت ضروری چیز اسلام آباد سے خریدنی تھی جہاں پہ کوئی بھی راضی نہیں تھا جانے کو کیونکہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور بہت مشکل ہے لیکن میں نے شور مچایا اور پھر ہم نے بچوں کو یہاں جیسمین گارڈن میں ان کے کزنز کے ساتھ چھوڑا اور وہاں چلے گئے تو یہ کونسی جگہ ہو سکتی ہے یہ بڑی خاص جگہ ہے اور اس جگہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں بہت لوگ جاتے ہیں لیکن بتاتا کوئی نہیں ہے اور اس جگہ کو جو ہے وہ اتوار بزار بھی کہتے ہیں منگل بزار بھی اور یہ شاید جمعہ والے دن بھی لگتا ہے اسلام آباد میں اور عام زبان محض کو لنڈا بزار بھی کہتے ہیں اور یہاں پہ ایمپورٹڈ چیزیں ملتی ہیں مجھے گھر کے لیے کچھ ڈیکوریشن کی چیزیں چاہیئے تھیں کچھ انڈور پلانٹس لگانے تھے جن کے لیے پوٹس ضرورت تھے بہرحال بڑی مشکل کے ساتھ جو ہے وہ ہم کافی ٹائم لگا کے وہاں پہ پہنچے کیونکہ پارکنگ جو ہے وہ اصلی جگہ سے بہت زیادہ دور تھی اور بہت زیادہ رش تھا وہاں پہ اور اتنے رش کی وجہ سے بہت مشکل ہو رہا تھا چیزیں دیکھنا اور اصل چیز جو تھی وہ رش بھی نہیں تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پہ چیزوں کی قیمتیں وہ تھی جو عام مارکٹ سے تین گناہ زیادہ تھی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ چیزیں یوزڈ ہونے کے باوجود اتنی زیادہ مہنگی اور خیر میں نے دو تین پوٹس جو ہے وہ بہرحال اتنی دور آئے تھے تو خرید لیے لیکن خریدنے کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا کہ ایک پوٹ تو بچارہ وہ میرے ہزبنڈ کے ہاتھ میں ہی تھا کہ ایک آدمی اس کے پاس کچھ سامان تھا جاتے جاتے وہ ان سے ٹکرایا تو وہ ایک پوٹ تو وہیں پاش پاش ہو گیا یہ چینی کے پوٹس ہیں اور کیونکہ اتنے زیادہ ڈیوریبل نہیں ہیں تو اس لیے جلدی ٹوٹ جاتے ہیں یہاں پہ ہم آگئے ہیں اور میں آپ کو ویسے ہی شاپس رینڈم جو ہے وہ دکھاتی جا رہی ہوں یہ تو میرے کام کی نہیں تھی کھلونے وغیرہ ہیں مجھے جو ہے وہ صرف ضرورت تھے وہ برطن تو میں برطنوں کی دکانوں میں دیکھ رہی تھی کہ وہ برطن جن کے اندر میں پلانٹس جو ہے وہ لگا سکوں مجھے جا رہے ہیں اس دکان سے تو میں کچھ بھی خریدے بغیر واپس آگئے کیونکہ یہاں پہ جو قیمتیں تھیں وہ اتنی زیادہ تھیں کہ مجھے تو سن کے پہلے ہوش اڑ گئے ساڑھے بارہ سو روپے کے چھوٹے چھوٹے سے پوٹس اور جو تھوڑا سا بڑے سائز کا تھا وہ پچیس سو تین ہزار چار ہزار اور اس طرح سے پرائزز بتا رہے تھے تو میں تو یوز چیز کی اتنی پرائز دینے کے بلکل حق میں نہیں تھی تو ہم اگلی دکان پہ چلے گئے اچھا ایک بات میں یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں یہ اب میں اگلی دکان پہ آگئی ہوں یہ دیکھیں چیزیں دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہی ہے ڈیکوریشن کے آئیٹمز پڑے پیارے تھے اور لیکن ہمیشہ کی طرح پاکستانی قوم جو ہے وہ کبھی بھی دو نمبری کرنے سے جیسے ہم لوگ باز نہیں آتے تو یہاں پہ دکانداروں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اریجنل جو چیزیں ہیں جیسے یورپ کی بنی ہوئی ہیں ان کے اندر ہی چائنہ کی جو ہلکی کولیٹی کی چیزیں ہیں وہ مکس کر کے رکھی نہیں ہے کیونکہ جب آپ اکٹھی بلک میں خرید رہے ہوتے ہیں اور وہاں بہت رش ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں سیل ہو رہی ہیں وہ کہیں زیادہ پرائز کی کر کے جو ہے وہ نہ بیچ رہے ہوں تو بہت زیادہ رش تھا دکانوں کی اوپر اور چیز جو ہے وہ سیلیکٹ کرنی بڑی مشکل ہو رہی تھی چلیں جی جیسے کہ مرد حضرات ہمیشہ بازاروں میں جا کے تنگ ہو جاتے ہیں تو اس بازار میں جا کے تو میرے حضبن شدید کوفت زدہ ہو گئے کہ بس جلدی سے نکلو یہاں سے فضول چیزیں لینے کے لئے آگئی تو میں نے جلدی جلدی دو تین پوٹس اٹھائے وہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے اس کے اندر پودے لگائیں اور وہ کیسے لگ رہے ہیں اینڈ پہ میں جاتے جاتے آپ کو دکھا دوں گی تو وہاں سے ہم جلدی جلدی جو ہے بچے کیونکہ پارک میں چھوڑ کے گئے تھے تو بچوں کے ساتھ جو ہے وہ پارک میں آگئے یہاں پہ بچے کزنز کے ساتھ جو ہے وہ انجوائے کر رہے تھے اور موسم جو ہے وہ وہ ٹھنڈا تو اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن شام ہو رہی تھی اور ہم نے واکنٹ واپس آنا تھا تو ہم نے کوشش کی کہ جلدی نکل آئیں کیونکہ جانے سے پہلے ہم نے کچھ گروسریز وغیرہ کرنی تھی جس کے لئے ہم نے میٹرو جو سٹور ہے اسلامباد میں وہاں جانا تھا تو ہم یہاں سے مل کے ان کو اور یہاں سے نکل گئے چلیں جی اب ہماری واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں شام ہوتی جا رہی ہے اور یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں سڑکوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ اتنی تیزی کے ساتھ چیزیں بدل رہی ہیں کہ بلکل انسان کو یقین نہیں آتا اسلامباد میں جو لوگ 20-25 سال پہلے رہتے تھے وہ اگر آج کے اسلامباد کی شکل دیکھیں تو شاید پہچان نہ پائیں میں جیسے زمانے میں یونیورسٹی جاتی تھی یہ کشمیر ہائیوے جو ہے اس کی بلکل دو سڑکیں جو ہیں مطلب دو لینز ہوا کرتی تھی ایک سائٹ پہ اور یہ والا رش جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا آج یہاں پہ 5 لینز ہیں اس کے علاوہ میٹرو جو ہے اس کی لین علیدہ ہے لیکن شدید قسم کا رش ہے نا آپ کو پارکنگ ملتی ہے پتہ نہیں عبادی بہت بڑھ چکی ہے یا ٹرافک کا رش بہت زیادہ ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑے شہروں کی عبادی کی یہ مسائل جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے میں نظر آتے ہیں تو یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں میٹرو میں اور میٹرو سے ہم خریدیں گے کچھ اپنی ضرورت کی چیزیں اور میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے جب بھی گروسری کے لیے جائیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کی ضرورت نہیں ہے وہ نہ خریدی جائے کیونکہ بڑے سٹورز پہ جانے کا ایک عمومی طور پہ جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فضول چیزیں جو دیکھتے ہیں وہ اٹھا کے کئی دفعہ لے آتے ہیں اور میٹرو میں میری پریفرنس جو ہے وہ جانے کی اس لیے ہوتی ہے ویسے ہم ہر دفعہ میٹرو سے تو چیزیں نہیں خریدتے کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی چھوٹے دکاندار سے خریدا جائے کیونکہ چھوٹا بزنس پروموٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے ملک میں یہ تو بہت بڑے بزنس ہیں ان کو تو ہمارے خریدنے یا نہ خریدنے سے شاید اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن جو چھوٹے دکاندار ہیں ان کو آپ کی شاپنگ کرنے سے بہرحال فرق پڑتا ہے تو لیکن اب اتفاق سے اسلامباد گئے تھے تو سب سے زیادہ جو اٹریکشن ہوتی ہے وہ یہاں پہ وہ یہ ہے کہ وہ بہت اچھا میٹ جو ہے کیونکہ ان کا اپنا جو ہے وہ سلوٹر ہاؤس ہے اور وہاں سے بہت ہی اچھا جو میٹ ہے وہ مل جاتا ہے تو میٹرو پہ صرف ایک اٹریکشن ہوتی ہے ادروائیز آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اچھی کالٹی کا میٹ جو ہے وہ ریلائیبل جگہ سے خریدنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو چکا ہے کیونکہ اتنے سارے کیسز دیکھنے میں آتے ہیں کہ جہاں پہ میٹ کے بہت بڑے بڑے سکیمز ملتے ہیں کہ وہاں بعد میں پتا چلا کہ جی فلان چیز کا میٹ ہے فلان چیز کا میٹ ہے تو یہاں پہ آپ کو اٹلیسٹ یہ گیرنٹی ہوتی ہے کہ یہ میٹ جو آپ خرید رہے ہیں یہ اریجنل اسی چیز کا ہے جس چیز کا لکھاوا ہے تو میٹرو سٹور اسلامباد پنڈی اور اردگرد میں رہنے والے یا بڑے شہروں میں کیونکہ یہ فیصلہ باد میں بھی ہے لاہور میں بھی ہے تو جو بھی لوگ رہتے ہیں انہوں نے یقیناً جو ہے وہ دیکھا ہوگا اور یہاں پہ بہت سی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ پروموشن لگی ہوتی ہے جیسے برتنوں کے اوپر کپڑوں کے اوپر لیکن میری یہی کوشش تھی کہ میں انیسیسری کوئی بھی چیز جو ضرورت نہیں ہے وہ بالکل بھی نہ خریدوں اور بچے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے بچے خیر زد نہیں کرتے اب تو بڑے ہو گئے ہیں لیکن جب چھوٹے بھی تھے تو تب بھی چیز ہمیشہ مانگتے تھے لیکن انہوں نے کبھی بھی بے جاز ادنے کی کہ بس یہ چیز لینی لینی ہے لیکن جب بھی سٹور پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ بچوں کی ایک اپنی خوشی جو ہے وہ ہوتی ہے چیزیں پک کرنا اور ٹرولی میں رکھنا تو اس لیے میں زینب جو ہے وہ ایک لسٹ بنا لیتی ہے جانے سے پہلے اور اس کی ایک بڑی اچھی عادت ہے کہ جانے سے پہلے جو پچھلا سامان ہوتا ہے وہ سارا دیکھتی ہے اور یہ لکھ لیتی ہے کہ فلا فلا چیز جو ہے وہ اس مہینے ہمیں نہیں ضرورت کیونکہ وہ already پڑی ہوئی ہے تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ مجھے گروسری کرنے کا لگا ہے کہ آپ کو جو چیز ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلے جب میں کیا کرتی تھی خود سے لسٹ بناتی تھی لیکن پچھلی چیزیں نہیں دیکھتی تھی تو every time کیا ہوتا تھا کہ کئی دفعہ چیزیں جیسے حلدی ہے مرچیں ہیں اور مسالے ہیں وہ آپ کے پاس ڈبل ڈبل ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ میٹرو کا یہ سیکشن جو ہے یہ میٹ کا ہے یہ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت ہی فریش ساف ستھرا اس کے پیچھے ہی جو ہے وہ ان کی میٹرو کے پاس کافی بڑی جگہ ہے جہاں پہ یہ اپنے جانور زبا کرتے ہیں اور آپ کو بچھڑے سے لے کے گائے اور بھینز اور ہر قسم کی ویرائیٹی جو ہے وہ میٹ کی وہ مل جاتی ہے بہت ہی اچھی بہت ہی ساف ستھری اور بڑی پیاری ان کی کٹنگ ہوئی تو یہ کیونکہ جگہ جو ہے یہ بہت چلڈ ہوتی ہے یہاں پہ یہاں پہ چلرز لگے میں اور اتنی زیادہ تھنڈ ہوتی ہے کہ آپ بہت زیادہ دیر اس جگہ پہ اور سپیشلی سردیوں میں تو بالکل نہیں کھڑے ہو سکتے تو مجھے ان کا کیمہ بہت پسند ہے خاص طور پہ اور یہ دیکھیں آپ کو پیچھے بچھری جو ہے وہ نظر آ رہی ہے تو ان کا کیمہ جو ہے وہ بہت فریش ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کا جو بیف ہے وہ بہت اچھا ہے جو پلاو کٹ ہے چاونوں کے لیے تو وہ میں ہمیشہ جب بھی جاتی ہوں وہ یہاں سے ضرور لے کے آتی ہوں تو ہم نے جلدی جلدی یہاں سے خریدا تاکہ ہم اس کے بعد یہاں سے نکلیں اور اگلا سیکشن جو ہے وہ وہاں پہ جائیں تو اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھی تھی یہاں پہ جن کے اندر مجھے جو سب سے پسند ہے وہ ہے اچار کیونکہ اچار آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو پنجابی گھرانوں میں تو خاص طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے اور بلکہ تقریباً ہر کھانے کے اندر جو ہے وہ اچار کا استعمال بہت عام ہوتا ہے بچے ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فروزن آئٹم جو ہے وہ لینے کی ضد کرتے ہیں کہ اچھا فلان چیز لینے فلان چیز لینے تو وہ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے لنچ کے لیے وہ استعمال ہو جاتی ہے تو میں نے یہاں پہ کی اینڈ ان کے جو ہارٹ شوٹس کے نام سے ہیں یا ٹینڈر پاپس ہیں میرے خیال میں یہ اٹھا لیے کہ چلیں بچوں کے کسی دن لنچ میں جو ہے وہ کام آ جاتے ہیں اور دالیں جو ہیں یہاں بہت ساف ستری تھیں دالیں اور مسالے جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے ہم نے پیک کر کے اور پھر ان کو ویٹ کر آکے وہیں پے اور ان کی جو پرائس ہے وہ پتا چل جاتی ہے تاکہ آگے جانے سے پہلے پہلے آپ کو ان کی جتنی بھی آپ کی کونٹیٹی چاہیے آپ خود ہی کسی ایک بیگ میں ڈالیں اور وہاں سے خرید لیں تو اس کے بعد جو ہے ہم نے یہاں سے یہ چیزیں کر ٹھیک ہی اب کافی ٹائم ہو گیا تھا یہاں پہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب سٹور پہ جائیں اور سامان خریدیں تو خریدے خریدے بلکل ٹائم کا اندازہ نہیں ہوتا اور بچوں کو جو ہے وہ بھوک بھی لگ گئی تھی تو ہم نے یہ سوچا کہ اگر گھر جا کے کھانا بنانے میں لگیں گے تو شاید اس کے لئے بہت ٹائم لگ جائے گا تو یہاں سے نکلتے ہی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ واکنٹ کے قریب جو ہے وہ سب سے بہتر آپشن جو ہے وہ سیورز کی ہے اور اگر اس کو پیک بھی کرائیں گے اور گھر لے کے جائیں گے تو شاید وہ ٹھنڈا ہو جائے اور مزے کا نہ رہے تو یہ سوچا کہ وہیں بیٹھ کے کھائیں لیکن جب وہاں پہ گئے تو پھر اندازہ ہوا کہ گھر لے جانا بہتر تھا لیکن بہرحال اب جا چکے تھے تو وہیں بیٹھ کے کھایا اور مجھے بلکل یاد نہیں تھا کہ ڈائن ان جو ہے وہ ویسے ہی سارے کا سارا آج کل بند ہے اور چھت پہ انہوں نے بیٹھنے کا انتظام کیا ہوا تھا لیکن خیر تھنڈک تو کافی تھی لیکن چھت کے اوپر جس جگہ پہ بیٹھے تھے وہاں اوپر ترپال ڈالی بھی تھی انہوں نے جس کی وجہ سے تھنڈک جو ہے وہ بہت زیادہ فیل نہیں ہوئی ورنہ یہ ہے کہ اس طفعہ اس ٹائم پہ اتنی سردی میں آؤٹڈور بیٹھنا اور وہ بی چھت کے اوپر بڑا مشکل ہے لیکن بہرحال ہم وہاں پہ بیٹھے ہم نے کھانا وانا کھایا اور اس کے بعد ہم گھر رات کو واپس آگے تو چلیں اس کے بعد میں آپ کو وہاں کا چھت کا چھوٹا سا ایک کلپ ہے وہ دکھاتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ نیکس ڈے ہم نے جو پوٹس لے کے آئے تھے اسلامباد سے ان کے اندر جو پودی لگائے ہیں وہ کیسے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں جی ہم چھت پہ جا رہے ہیں سیورز کی کیونکہ نیچے جتنے بھی ڈائننگ ہال کے اندر چیئرز تھیں وہ سب انہوں نے اُلٹی کر کے رکھی بھی تھی اور کچھ ٹیبلز انہوں نے چھت پہ لگائے تھے کہ جنہوں نے چھت پہ بیٹھ کے کھانے وہ وہاں پہ آسانی کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو پوٹس میرے ہزبنڈ کے ساتھ ایک آدمی ٹکرایا ہے تو یہ والے وہ دو پوٹس تھے جو ٹکرانے کے بعد جو ہے ان میں سے ایک ٹوٹ گیا اور اس کے پیس تو کافی ہوئے ہیں لیکن ہم نے بانڈ لگا کے رکھا ہے ہوپفولی اگر وہ جوڑ گیا تو پھر اس کو بھی میں یہاں پہ رکھ دوں گی اس کے نیچے ایک چھوٹی سی پلیٹ ہے یہ ایک گملہ ہی بناو ہے انڈور پلانٹس لگانے کے لئے اور اس کے اندر آج ہم نے یہ سپائیڈر پلانٹ جو ہے وہ لگا دی ہے یہ آپ دیکھیں بڑا خوبصورت لگ رہا ہے مجھے تو بہت پیارا لگ رہا ہے آپ کو بھی اگر اچھا لگے تو بتائیے گا یہ پورا پیر جو ہے یہ تیرہ سو روپے میں دیا اس نے اور یہ یوز نہیں تھا یہ برینڈ نیو ہے یہ چائنا کا بناو ہے اور پلاسٹر آف پیرس ہے میرے خیال میں یہاں پہ ایک اور ہے یہ دیکھیں یہ کیٹل ہے اور یہ چینی کی ہے یہ دو سو روپے میں تھی یہ ایک سٹال پہ تھی اور اس کے اوپر جتنی بھی چیزیں تھی وہ ساری دو دو سو روپے میں تھی اور بڑی خوبصورت ہے اس کے اندر جو ہے وہ سنیک پلانٹ لگایا ہم نے انڈور یہاں پہ اس کو ٹی وی کے ساتھ رکھا ہے تو یہ دو سو روپے کی ہے اور وہ تیرہ سو والا جو تھا اس میں سے ایک ٹوٹ گیا لیکن امید ہے کہ وہ جڑ جائے گا بہرحال اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا اور اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارا چینل دیکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹائم کسی نئی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھیں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ